سندھ کے سینئر وزیر شرجیل ارام محمد کا کہنا ہے آپ سے حکومت سندھ سٹیل ملز انتظامیہ اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے گی سٹیل ملک کی خالی اراضی پر چین کی مدد سے ایکسپورٹ زون قائم کیا جائے گا اور آنے والے کمائی سے سٹیل ملک کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا ساتھ ہی انہوں نے گھر کا کچھرہ باہر پھینکنے والوں کو خبردار کر دیا کہا جو بھی گھر کا کچھرہ باہر سرکوں پر اور نالوں میں پھینکے گا اسے گرفتار کیا جائے گا حکومت سندھ سٹیل ملک کی انتظامیہ کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کچھ میجر سٹیپس لے گی زمین پر ایکسپورٹ پروسسنگ زون زون جو ہے وہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت پارٹنرشپ میں اس زمین پر وہ ایکسپورٹ پروسسنگ زون بنانے جاری ہے وہ ایک سپیشل اکنامک زون ہوگا یہ بھی اور اس سے اس کی جو بھی انکم ہوگی جو بھی کمائی ہوگی اس سے سٹیل ملک کو اپنے پیرو پہ کھڑا کیا جائے گا بڑے بڑے ملپے جو ہیں وہ سڑکوں پہ سڑکوں کی سائڈوں پہ لوگ نالوں میں پھینک دیتے ہیں جہاں پر بھی اگر نظر آیا کہ جی اس طریقے سے کوئی کچرہ پھیک رہا ہے اور سڑک سڑک پہ پھیک رہا ہے اسپیشلی اور جو کچرہ نہیں ساری اپنے یہ جو ملپا ہے تو فولٹر بسکت گرفتار کیا جائے گا اور ایسٹیچوز کو کہا ہے کہ جی آپ اس کی ریسپونسیبیٹی لیں گے